ویلکم ڈاور چینل دوستو ارپل جیو کا ڈرامل سرگاٹا کے نیکس ڈانوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ رانیہ بڑی غصے سے سنہ کو کہتی ہے کہ میں حمزہ کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تم کیا چاہتی ہو بار بار اس کا ذکر میرے سامنے کیوں کرتی ہو وہ تم سے شادی کرے یا نہ کرے تمہارے ساتھ رہے یا نہ رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ جو تم سوچ رہی ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ بات سننکر سنہ کہتی ہے کہ وہ تمہیں بھول چکا ہے تمہارا خیال بھی اپنے دلو دماغ میں نہیں لانا چاہتا تو پھر تم اس کا ذکر میرے سامنے کیوں کرتی ہو سننہ کہتی ہے کہ محبت کو بولنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا تم نے بھی تو اس سے محبت کی تھی رانیہ کہتی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب ک کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں یہ بات سنکر سنہ کہتی ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ حمزہ سے تم جتنا دور رہو گی وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا یہ بات سنکر رانیہ کہتی کہ جو کچھ میری زندگی میں ہوا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو میں نہیں چاہتی کہ مزید اب ایسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سنکر سنہ کہتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے میں نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا رانیہ کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں لیکن جس دن حمزہ کو تمہاری حقیقت کا پتہ چل گیا وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا سنہ کہتی ہے کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سنہ جو کہ اب بہت ہی سیادہ پریشان بھی ہے کیونکہ حمزہ اس سے محبت نہیں کرتا اسے تو لگتا ہے کہ رانیہ کی باتوں کی وجہ سے حمزہ ہو سکتا ہے کہ رانیہ سے نفرت کرنے لگے لیکن حمزہ آج بھی رانیہ کو چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نواب بیگم بڑے ہی غصے سے کہتی کہ حمزہ تم ایسا نہیں کر سکتے حمزہ کہتے کہ میں اس منگنی کو توڑنے کیلئے آیا ہوں کیونکہ میں اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا میں جب اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس زبردستی کے رشتے کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نبھاؤں گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا نواب بیگم کہتی کہ ایسا مت کرو سنا مر چاہے گی میں پہلے ہی مر چکا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے جو بہتان لگایا تھا اس کی وجہ سے میری اور رانیہ کی زندگی برباد ہو چکی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو اس گھر میں خوش رکھوں گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا نواب بیگم کہتی کہ تم بہت بڑی گلتی کرو میں نہیں چاہتے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ تم کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ مر چاہے گی حمزہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی وجہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں سنہ کو اپنے گھر میں خوش رکھوں گا سنہ نے مجھے حاصل کرنے کے لیے رانیہ کو مجھ سے جھتا کیا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہرے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھے جو ان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے